ہر سال چڑھائی جاتی ہے وہ لے کر کہ آج میں خاجہ کے دربار میں حاضر ہوا ہوں اور ہم نے ملک کی بھائیچارے کے لیے امن کے لیے شانتی کے لیے محبت کے لیے دعائیں بھی ہی ہیں ہمارے ہاتھ اس ملک کی خوشحالی اور بہتری کے لیے اٹھے ہوئے ہیں ہم سب دعا کر رہے ہیں کہ ملک میں محبت آگے بڑھے آپ کے کوئی سوال ہوں تو اس کا سواگت دیں تمام سجادگان خدام اور ظاہریم کے خدمت میں عقیدت مندالہ آداب انتہائی عقیدت و احترام قریب نواز محمد دین چشتی عجمیری رحمت اللہ علی کے دو سو بارہ میں عرص مبارک کے موقع پر اپنی اور پوری کانگریس پارٹی کی جانت سے خواجہ کی بارگاہ میں چادر روانہ کرتے ہوئے خود کو بہت خوش قسمت پا رہا ہوں خیال رہے کہ پرخلوس جذبات اور عقیدت کے ساتھ سلطان الہند کے آستانہ مبارک پر چادر چڑھائی جاتی ہے چادر چڑھانے کا یہ حسین موقع ہمارے وطن کی گنگا جمنی تہذیب قومی ایکتہ آپسی بھائی چارہ پیار و محبت عدب اور رواداری کی علامت ہے اس سے پوری دنیا کو یہ پیغام جاتا ہے کہ ہندوستان میں قومی اتحاد اور بھائی چارہ کی جڑیں گہری ہیں یہ روایت ہمارے ملک کا قیمتی سرمایہ ہے جس کی افاظت کرنا ہم سب کا فریضہ ہے یقینا ملک آج ایک مشکل دور سے گزر رہا ہے ملک میں نفرت کی آندھی چلائی جا رہی ہے سماج اور دلوں کو بانٹنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں ذات اور مذہب کے نام پر سماج میں زہر گھولا جا رہا ہے جو ملک کی امن اور سلامتی کے لیے خطرناک ہے آئیے ہم سب خواجہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ ملک کے اندر امن شانتی پیار و محبت جمہوریت اور صدیوں پرانی گنگا جمنی تہذیب ہمیشہ برقرار رہے اور پورے خلوص کے ساتھ بھارت یوں ہی جڑا رہے ہم دعا کریں کہ امن کے دشمنوں کی تمام سازشیں ناکام ہو مجھے پورا بھروسہ ہے کہ دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہاتھ خدا کی ذات سے قبولیت ضرور حاصل کریں گے آمین 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 آمین